اسلام علیکم ناظرین سپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد معاویہ ناظرین بارش رحمت ہیں اور ان بارشوں سے حاصل ہونے والا پانی پاکستان میں زہمت بن جاتا ہے کیونکہ نہ تو ہم اسے زخیرہ کر پا رہے ہیں اور نہ ہی اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر پا رہے ہیں تو نتیجہ تن یہ سیلاب کی صورت جب بڑھتا ہے تو جگہ جگہ تباہی و بربادی پھیلاتا چلا جاتا ہے بارشوں کے پانی کو یا سیلابی پانی کو کیا ہم محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے لیے نفع پکش بنا سکتے ہیں یا اپنی ضروریات ملا سکتے ہیں اسی موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے نامبر تجدیہ کار پروفیسر ڈاکٹر طاہر مشتاق صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں الحمدللہ حسین ڈاکٹر صاحب یہ جو بارشوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سال ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں ویسے تو ہم ہر سال ہی سنتے ہیں کہ جی بارشوں کا ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے اور اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں وہ ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں تو ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ ریکارڈ بارشیں کس طرح سے ہیں اچھا ویسے ہمارے یہاں جو میڈیا کے لوگ ہیں نا جی یا جو اخبارات ہیں یا جو میڈیا ہے وہ کوئی بھی خبر جو ہے نا وہ ریکارڈ بنا کے پیش کر دیتے ہیں مجھے لاہور شہر میں رہتے ہوئے تقریباً چالیس سال ہوگئے تو جتنی یہ بارش ہوئی ہے ہم اپنے بچپن سے یعنی ایٹی میں ہم لاہور میں آئے تھے ہم نے ہمیشہ ایسی بارشیں دیکھی ہیں لاہور کا کلچر یہ رہا ہے کہ جی وہ دو تین دن شدید گرمی اور شدید بارش پر مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں وہ ٹانشپ میں جناب پانی وہ آ جاتا تھا آئیڈیل کی گراؤنڈ تک پانی جاتا تھا اور ہم اس کی صفائی کرتے تھے تو یہاں ہمیشہ ایسی بارشیں ہوتی رہیں تو میرے تو خیال میں کوئی ایسی غیر معمولی بارشیں نہیں ہیں جس میں کہا جائے کہ یہ بہت زیادہ غیر معمولی بارشیں ہیں نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ کیا جو بدنظامی ہے اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے یا کوئی تبدیلی آئی ہے نہیں ہمارے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا یعنی میں مجھے یاد ہے نائنٹی فور نائنٹی سکس میں میں جی سی میں پڑھتا تھا تو نائنٹی فائی میں ہمارے امتحانات تھے ہم تیاری کر رہے تھے تو بارش ہوئی ہے اور انارکلی جو ہے وہ پوری کے پوری بھر گئی اور ہم جناب وہ پانچے اٹھا کے اور ہم جناب امتحان دینے جا رہے ہیں تو یہ اس سمانے میں بھی وہ شباز شیف صاحب آپ کو پتا ہے وہ لانگ بوٹ پہنتے تھے آج کے بھی یہی ہیں تو وہ ہی بدنظامی ہیں وہ ہی بارشیں ہیں سارا کچھ معمول کے مطابق ہیں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر معمولی ہوا اور تیز بارشیں ہمیشہ سے ہوتی ہیں یہ ہو رہی ہیں اور باقی یہ ہے جو میں نے آپ سے بتایا میرے بچپن میں بھی ایسی تھا اور ابھی بھی ایسی ہے تو یہ بارشوں کا جو ریٹ الیٹ جاری کیا جاتا ہے اور مونسون کا جو الیٹ جاری کیا جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم سیکلوجیکل ایک قسم کا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ جی بارشیں آ رہی ہیں اور سیلاب آ جائے گا اور تباہی آ جائے گی تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے اچھا یہ جو میں آپ سے ایک بات ارز کرو ہمارے ہاں میں نے تو جتنی میری عمر ہو گئی ہے میں نے جتنا بھی تجزیہ کی ہے اس میں مجھے پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں مجھے دو چیزیں نظر آئیں ہمارے سیاستدان اور ہماری سیول بیوروکریسی کی نا اہلی اور کرکشن یہ ہر چیز سے پیدا گری کرتے ہیں سیلاب تو ان کے لئے اللہ تعالی کی رحمت بن کر آتا ہے وہ جی بارشیں ہوئیں جی غیر معمولی ہوئیں جی فلاں ہوئیں جی سڑک بے گئی پتہ نہیں بنی بھی تھی کہ نہیں بنی فلاں ہو گیا جی یہ ہو گیا اب وہ سیلاب کے نام پہ امرجنسی میں جناب پیسہ نکل رہا ہے اور سارا کچھ ہوا ہے اور کوئی سیر پیر نہیں ہے پچھلے سال جو سیلاب آیا ہے وہ جی یہ ہوا وہ ہوا تباہی ہوئی فلاں ہوئی تقریباً کوئی تین سو عرب روپیہ ہے جو سبائی اور افاقی حکومتوں گدہ ہوئے کہ وہ خرچ کر چکے ہیں اور اگر آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں پہ سلاب آیا ہے تو آپ کو عوام سے اگر پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یارالخدمت کے لوگوں نے ہمیں کوئی گھر بنا کے دیئے کوئی گندم دی کوئی دانہ دیا کوئی اور ہیلپ کی یا اور انجیوز نے کی حکومت تو کئی نظر نہیں آئی تو وہ جو تین سو عرب روپیہ وہ کس کس مد میں خرچ ہوگا جا کے اگر جا کے حکومت کے کھاتے آپ کھولیں تو وہ جو سڑکوں کے نام پہ وہ جو نالوں کے نام پہ وہ جو صفائی کے نام پہ وہ جو وام کخوراک کے نام پہ تو سر اگر یہ ریڈل ارچاری نہیں کریں گے یہ سارے کے سارا میڈیا میں پروپگنڈا مہم نہیں چلائیں گے تو یہ کہاں سے کھائیں گے جب پتہ ہے کہ بارشیں آنے والی ہیں اور دو ماہ پہلے سے پتہ ہے کہ مونسون کا مہینہ جو ہے جولائی میں اس کا آغاز ہو جاتا ہے مونسون کے سلسلے کا تو پھر ہم دو مہینے پہلے یعنی اپریل اور مئی میں یا مئی جھون میں ہم نالوں کی صفائی کیوں نہیں کر لیتے ہم سیلاب کے لیے جو صورت بنتی ہے اس پانی کے نکاس کا رستہ پہلے سے کیوں نہیں بنا لیتے اور جب میں پتہ ہے کہ پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا اور اس سال پھر خطر ہے تو ہم وہ جو پانی کا رخ ہے اس کو درست سیمت میں کیوں نہیں موڑے سر میں آپ سے جو ایک بات عرض کروں میں نے جو دونوں باتیں آپ کو بتائیں گے آپ دیکھئے میں آپ سے کہ سامنے جو انا تین سیلابوں کی جو انا آپ کو انیلیسس بتاتے ہیں دوزار دس میں سیلاب آیا دوزار دس میں سیلاب آیا اور نشیرہ اور یہ سارا علاقہ ڈوبہ اور تباہی پھیلی آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں دریاؤں کے ندین آلوں کے اپنے قدرتی راستے ہیں ان راستوں پر کبھی کنسٹرکشن نہیں کرنی چاہیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہمیں قبضہ کرنے کا اتنا شوق ہو گیا ہے کہ نہ ہم قبرستانوں کو بخش رہے ہیں نہ دریاؤں کے رستوں کو بخش رہے ہیں نہ ہم ندین آلوں کو بخش رہے ہیں نشیرہ اس لیے ڈوبہ تھا کہ دریائے سندھ کے اور ندین آلوں کے رستے پر کنسٹرکشن آپ نے کر دی اب پانی کہاں جائے گا جب پانی آئے گا دوسرا جو کام ہے ماشاءاللہ جو ہم نے کیا تو یہ جو موٹر وے بنی تھی مردان کے قریب بھئی قدرتی جو ندین آلے ہیں ان میں اصول ہی ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر پول بناتے ہیں ان کو رستہ دے دیتے ہیں آپ کبھی اگر میہ والی کے طرف جائیں انگریز کے زمانے کی روڈ بنی ہوئی آپ جا کے دیکھیں عام حالات میں جو نالے ہیں وہ بالکل خالی پڑے ہوتے ہیں مجھے کئی دفعہ نمل یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا ہے لیکن انہوں نے بڑے بڑے اونچے پول بنایا ہوئے ہیں پچاس ساٹھ فٹ کی وہ اونچائی ہے ان کی زمین سے اور نتیجہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی تیز بانی آئے گا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ آپ نے وہاں سے کبھی غبر نہیں سنی ہوگی کہ یاری اب وہ مردان کا جو تھا موٹر وے جو تھا وہ انہوں نے ما شاءاللہ وہ پول رستے بند کر دیئے تھے پانی کے اس پہ پول نہیں بنائے تھی بعد میں سے توڑنا پڑا اب کراچی میں جو ہوا سلاب جو چند سال پہلے آیا تو کیا ہوا کراچی کے اندر کراچی کے اندر بہت بڑے بڑے قدرتی ندی نالیں جن میں سے گجرنالہ بھی ہے جس کی جو لمبائی تھی وہ سینگڑوں فٹ تھی چوڑائی جو تھی اب اس پہ کیا ہوا لوگوں نے اب کراچی میں آپ جا کے دیکھیں لوگوں نے گھر بنا لیے فلاں کر دیا اور آخری ظلم یہ ہوا کہ جو ڈی ایچ اے فیس سکس ہے وہ بنایا ہی گجرنالے کے اوپر گیا ہے اب وہ جو کراچی ڈھلوان پہ ہے اس کے پانی نے سمندر میں جانا ہے جب پانی کو گزرنے کا رستہ نہیں ملے گا تو پھر پانی کدھر جائے گا پھر تو ظاہرک کشتیاں چلیں گی نا جی وہاں پہ اچھا اب تیسری جو مثال ہے جو پچھلے سال سے علاوہ آیا ہے اس میں میں آپ کو دو تین مثال دے رہا ہوں ایک میرے لاغے دیر اگزی خان کی میں وہاں کے رہنے والا ہوں یہ مطلب بالکل آئی وٹنس والی بات بتا رہا ہوں اب ہوا یہ کہ بزدار صاحب جو تھے ان سے ہمارا کافی تعلق تھا انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا ہم نے کہا سائیں یہ جو روت کھوئی ہے ان پہ چار ڈیم بنا دیں بزدار صاحب ایک ڈیم بنا سکے جس سے توسہ بچ گیا باقی تین نہیں بنا سکے اب ہوا کیا ہے وہ جو روت کھوئیاں ہیں ان کی پینتیس کوئی پچیس تیس پینتیس فٹ گہرائی ہے کوئی ڈیڑڈ کلومیٹر کی چوڑائی ہے ان کی ان روت کھوئیوں پر لوگوں نے کرشنگ مشینیں لگا کے روت کھوئیاں بند کر دی اب ہوا سلیمان ہے اس پہ عام لوگوں نے سرداروں نے درخت کٹ لیے اب وہ جو پانی وہاں پہ آتا ہے اس پانی کی سپیڈ ہوتی ہے کوئی ساٹھ ستر کلومیٹر پہ گھنٹا اب وہ دیکھیں جو رستہ تھا وہ ختم اچھا اس کے بعد کیا ہوا انڈس ہائیوے بنی اب انڈس ہائیوے پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہائیوے کے نیچے نالے جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں پر آپ پل بناتے ہیں وہ پوری سات آٹھ فٹ اوچی سڑک ہے وہ سڑک بنا دی اب دریاء پانی کو گزرنے کا رستہ نہیں ملا پانی جب ڈیڑھے لاک کیوسک وہ آئے گا پانی اور اس کو گزرنے کا رستہ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ایک آوٹ رین بنائی گئی وہ ہمارے مطلب سرداروں نے روک لیجیے ماری زمین کا پانی خراب ہو جائے گا فلاں ہوگا اب دیکھیں بھارشیں ہوئیں پانی کو گزرنے کا آپ نے رستہ نہیں دیا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا پانی تو اپنا رستہ بنائے گا نا جی سڑکیں رکس صاحب جب بنتی ہیں تو اس قط جو بنانے والے ہیں جو ڈیزائن کرنے والے ہیں کیا انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان راستوں میں پانی کی گزرگاہ بھی آئے گی یہاں پہ نالے بھی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بات کا پتا کرنا کہ نالے ہیں اس کے لئے تو کوئی لمبی چوڑ انجیرنگ سائنس نہیں چاہیے ہر بندوں کو پتا ہے لیکن میں نے جو ایک بات آپ کو بتائی ہے جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہیں اس میں ہمارے سیولو کمران بھی ہیں اور ہمارے جناب بیرو کے ریسی بھی ہیں ان کا یہ کی موٹو ہے کہ پیسہ کھایا کیسے جائے